یہ ایک کھیل کی طرح لگتا ہے اور یہ واقعی بچوں کے کھیل کی طرح ہے کیونکہ ہر تھرو ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے وادی بیکہ میں یہ خواتین جو یہ چھوٹی بھوری گیندیں پھیک رہی ہیں یہ ایک طرح سے سید بمز ہیں ان گیندوں میں پودوں کے بیج ہیں ان پر مٹی کی بیرونی تہہ انہیں پرندوں اور چوہوں سے بچاتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ گیندیں پانی جذب کر لیتی ہیں اور پھر پودے خود بخود اگنے لگتے ہیں وادی بیکہ کی زرخیز زمین دیودار کے سرسبز جنگلات کے لیے مشہور تھی یہاں تک کہ لبنان کے پرچم پر بھی دیودار کا ایک درخت موجود ہے تاہم بڑھتی ہوئی آبادیوں اور جنگلات کی بے لگام کٹائی کے سبب اب یہاں جنگلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے یہ کہنا ہے امدادی تنظیم سلام اے الڈی سی کی ایک رکن کا ہم درختوں کی اہمیت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے ہم درختوں کے سائے میں تو بیٹھتے ہیں لیکن خود سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے یا انہیں کس نے اگایا اس منصوبے کے ذریعے ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک ملک کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنانا کتنا سخت محنت طلب کام ہے لبنان میں دوبارہ جنگلات لگانا سلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے بطول ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہاں اس کام کا مقصد ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں بطول ابراہیم کا تعلق شام سے ہے اور وہ دس برس قبل ہمسایہ ملک لبنان منتقل ہوئی تھی خواتین یہاں مل کر بہت زبردست طریقے سے کام کرتی ہیں چاہے وہ لبنان سے ہوں فلسطین سے آئے ہوں یا شام سے ہم اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملے لیکن اب ہم بہنوں کی طرح ہیں ہم ساتھ ہسی مزاگ کرتے ہیں اس سے کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے کچھ خواتین کچھی آبادیوں میں رہتی ہیں اور کچھ کے پاس پکی جھتے ہیں جیسے کہ شام سے آئی بطول ابراہیم کے پاس لیکن وہ کہتی ہیں کہ لبنان میں زندگی ان کے لیے آسان نہیں ہے ان کے شوہر بے روزگار ہیں اور ان کی بیٹی کو مہنگی دوائیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان آٹھ ڈالرز کے علاوہ جو انہیں اس کام کے لیے روزانہ ملتے ہیں ان کے خاندان کے پاس کوئی اور ذریعہ مارش نہیں ہے یہ منصوبہ اس نوکری سے کہیں زیادہ اہم ہے جس سے کچھ کمائی ہو جاتی ہے یہ مجھے ماحول کے لیے کچھ اچھا کرنے کا موقع دیتا ہے میں اب لبنان میں رہتی ہوں یہ میرا نیا گھر ہے اور میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں چاہیے کوئی چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو لبنان کو کسی زمانے میں اپنی دولت کی وجہ سے مشرق وستا کا سویجز لینڈ کہا جاتا تھا لیکن اب اس کی قریب سات ملین کی آبادی کا اسی فیصد غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ حالات خاص طور پر ان ایک اشاریہ پانچ ملین پناہ گزینوں کے لیے زیادہ مشکل ہیں جو شان سے یہاں آئے ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد اس ملک میں سماجی تناؤں میں اضافے کا سبب بنی ہوئی ہے سوزان خود ان حالات سے گزر رہی ہیں وہ اپنے پانچ افراد پر مشتمل خاندان کا پیٹ انہی پیسوں سے پالتی ہیں جو اس جنگلات کی بحالی کے پروجیکٹ سے ملتے ہیں وہ خود لبنان سے ہیں لیکن ان کے شوہر کا تعلق فلسطین سے ہے اس وجہ سے ان کے بچے غیر ملکی تصور کیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں بہت تاثب پسندی ہے کہ میرے بچے بھی اسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا والد فلسطینی ہے تو انہیں مقامی سکول میں داخلے کی اجازت نہیں میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی یہاں کے عام بچوں کی طرح پرورش پائیں لیکن وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہیں میرے شوہر کو فلسطینی ہونے کی وجہ سے بعض ملازمتوں پر نہیں رکھا جاتا قومیت کا ٹریز فور لبنان پروجیکٹ میں کوئی کردار نہیں اس میں شمولیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کے لیے شروع کیا گیا ہے جو لوگ ضرورت مند ہیں آج عورتیں جنگلی سنوبر اور سسٹس کے بیجوں کے بم بنا رہی ہیں جنگلات کی بحالی کے علاوہ اس منصوبے میں ایسی فصلیں بھی لگائی جا رہی ہیں جو بعد میں کاٹی جا سکیں گی مٹی کو چھاننے کے بعد خواتین اس کا گارہ بناتی ہیں جو بعد میں بیچ کی گینوں کا سخت بیرونی تہہ بنتا ہے پھر اس سب کو پانی کے ساتھ ملا کے گوندھا جاتا ہے یہ سماجی محفل کی طرح ہے جہاں سب مل کر بیٹھتے ہیں اور بیچ کے بالز کو مختلف اشکال میں ڈھالتے ہیں جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو ان گینوں کو ایک دن دھوپ میں سوکنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے میں لبنان میں جنگل اگا رہی ہوں یہ کمال ہے میری اولاد میرا شکریہ ادا کرے گی ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا تب بھی جب ہم میں سے کوئی یہاں نہیں ہوگا یہ دنیا کے مستقبل کے لیے اچھا ثابت ہوگا آج کے لیے ان خواتین کا کام ختم ہو گیا اس منصوبے کا مقصد اگلے سال اگست میں جنگلات کی بحالی کا منصوبہ ختم ہونے تک کل چھ لاکھ سید بم زمین پر پھیلانا ہے یہ ملک کے مشہور درختوں کو واپس ہوگانے کی طرف ایک طویل سفر ہوگا موسیقی